اسلام علیکم دوستوں میں ہوں امیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل سیکھو تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں میں ایک اور اپسکیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کو پروفیشنل سٹیٹس بنا سکتے ہیں دوستوں میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ پروفیشنل سٹیٹس کیسے بناتے ہیں تو آگے بھی آج کی ویڈیو میں میں ایک اور نیو اپسکیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستوں یہ بہت کمال کی اپسکیشن ہے تو اس اپسکیشن میں آپ سٹیٹس کو دیکھ بھی سکتے ہیں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اپنا سٹیٹس بنا بھی سکتے ہیں بہت ہی ایزی سے تو دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لال بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں بے لائکنگ کی گھنٹی کو آن کر لیں تانکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو فولن اٹکیشن ملتی رہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی دوستوں میں اس اپکیشن کا استعمال کر کے آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے پروفیشنل سٹیٹس بنا سکتے ہیں تو دوستوں اس اپکیشن کا لنک ویڈیو کی نیچے مل جائے گا تو آسانی سے اس اپکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس اپکیشن کو اپن کرنے سے پہلے میں کچھ اس کے بہت ہی اچھے اچھے کام بتا دوں کہ اس اپکیشن میں جب بھی کوئی نیو سٹیٹس اپڈیٹ آتی ہے یا کوئی بھی نیو سٹیٹس آتا ہے تو آپ کو فورن نیٹفکیشن مل جاتی ہے دوسرا ایک ایسا فیچر ہے اس میں کہ آپ کو متلف کٹیگری مل جاتی ہے آپ کو جس بھی زبان میں جس بھی کٹیگری میں آپ کو سٹیٹس چاہیے تو آپ کو اس میں مل جاتا ہے دوستوں یہاں پہ میں اس اپکیشن کو اپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے سٹیٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے سٹیٹس شیئر کر سکتے ہیں کون کون سی کٹیگری موجود ہیں اور کیسے سٹیٹس بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس اپکیشن کو اوپن کرتا ہوں تو دوستوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بے شماع سٹیٹس مل جاتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو کوئی سٹیٹس کسی دوست کو شیئر کرنا ہے تو یہاں پہ شیئر والا جو بٹن ہے اس پہ جب کلک کریں گے تو اس کے بعد دونلوڈنگ ہوگی اس کے بعد یہ سٹیٹس آپ کسی بھی دوست کو شیئر کر سکتے ہیں تو اور اگر آپ کو پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ status play ہو گیا تو آپ بھی اس طرح سے یہ status بنانا چاہتے ہیں تو status بنا بھی سکتے ہیں تو status کیسے بنانا ہے تو status بنانے کے لیے آپ کو یہ download والا جو button ہے اس پہ کلک کرنا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ downloading ہونا start ہو جائے گی جب downloading ہونے کے بعد یہاں پہ لکھوا آ جائے گا جیسے کی نیچے لکھا ہے کیسے یہ page open ہو جائے گا تو اب آپ نے یہاں پہ اپنی photo کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد جیسا یہ status ہے ایسی status آپ کے photos پہ بن جائے گا جیسا کہ یہاں سے میں کچھ select کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ watermark کو remove کر کے status بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کچھ ویڈیو کو دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو کو کیسے دیکھنا ہے آپ نے watch پہ کلک کر دینا ہے جب اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ processing شروع ہو جائے گی جب یہ processing مکمل ہوگی اس کے بعد آپ کا status جو ہے وہ مکمل تیار ہو جائے گا تو یہ processing آپ ہو رہی ہے تو processing مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ status کیسا لگے گا تیار ہو کے تو دوستو ہماری ویڈیو کی processing مکمل ہونے والی ہے تو مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ دہ سکتے ہیں یہ ہمارا status تیار ہو چکا ہے بالکل ویسے ہی جیسے وہ دوسرا سٹیٹس تھا اگر آپ کسی بھی شوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ نے سیو کیسے کرنا سیو کرنے کے لیے آپ نے نیچے جو ریڈ کلر والا بٹن ہے جہاں پر ڈانلوڈ والا نشان ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب اس پر کلک کر دیں گے تو یہ سٹیٹس جو ہے یہ سیو ہو جائے گا تو یہاں پر سیو ہو چکا ہے تو آپ دوستوں اس طریقے سے سٹیٹس بنا سکتے ہیں تو اب میں بے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کیٹیگریز تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ساری کیٹیگریز مل جاتی ہیں آپ کو جس بھی کیٹیگریز کسی بھی زبان میں چاہیے سٹیٹس یہاں سے لے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو دوستوں آپ کو اس طریقے سے جو بھی آپ کو سٹیٹس اچھا لگتا ہے پلے کر کے پہلے دیکھ لیں اس کے بعد اپنے فوٹوس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا سٹیٹس بنا سکتے ہیں تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں اگر میری ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ